بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم Dear Students آج میں مطالعہ پاکستان کا باب نمبر دو شروع کرنے جا رہے ہیں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان اس کو یہی اس کلاس کا سب سے ہی اہم باب ہے اور اس سے لانگ کوششن آتا ہے آٹھ نمبر کا اور مختصر سوالات اور معروضی کی اکثریت کیونکہ مین جان اس مطالعہ پاکستان کے سبجیکٹ کی یہی باب ہے جس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ پیارا وطن پاکستان ہم نے کن حالات میں حاصل کیا تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں برے سگیر میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ باقیدہ سات سو بارہ سے شروع ہوتا ہے جب محمد بن قاسم نے راجہ دائر کو شکست دے کر سندھ کو فتح کیا اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں مغل بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کے وفات تک برے سگیر میں مسلمانوں کا جو ہے وہ عروج ہمیں نظر آتا ہے لیکن ان کی وفات کے بعد زیوال کے آثار ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے عزیز طولہ باق کچھ عرصے کے بعد حضرت شاہ علی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور ایک مجدد منظر عام پر آئے جنہوں نے آئے آئے اسلام کے لیے کابشیں شروع کر دیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برے سگیر میں ایک تحریک اٹھتی ہے آئے آئے اسلام اور مسلمانوں کے آئے آئے کے لیے مگر اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوتی انگریز جو سولہ سو میں اس انڈیا کمپنی کی شکل میں آ چکے تھے ان کی پہلی لڑائی اٹھارہ سو ستاون میں بنگال کے نواب سراج الدولہ سے ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے فرانسیسیوں جو نواب کا ساتھ دے رہتے ان کو بھی ولندیزیوں کو بھی ساتھ شکاست ہوتی ہے یہاں ان کی حاصلہ اوزائی ہوئی پھر انہوں نے ٹیپو سلطان کو شکاست دی سترہ سو نینانوے میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اٹھارہ سو اکتیس میں شاہ ولی اللہ کے شاگرد اور ان کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والے سید احمد شہید اور سید احمد شہید کے رفیق خاص محمد اسماعیل شہید جو ہے بالا کوٹ کے مقام پر سکوں کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا ان کا منصوبہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے ہیں تو پہلے ہم اس علاقے کو فتح کریں گے پھر پنجاب کو فتح کر کے ہی ہم دیلی کے طرف جائیں گے لیکن یہاں بھی وہی ہوا جو نواب کے ساتھ نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا جو ٹیپ سلطان کے ساتھ ہوا وہی سید احمد شہید اور سید محمد اسماعیل شہید کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ ہم بنگال میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی فرائزی تحریک جس کا مقصد تھا فرائز کی طرف متوجہ کرنا نماز کی طرف روزے کی طرف اور دیگر جو اسلام کے فرائز ہیں اس کی طرف متوجہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور ہم آخری کوشش جو آیا ہے اسلام کی برے سگیر میں ہوئی ہے وہ سب نے مل کر کی انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو ستاون میں مگر بدقسمتی کے مسلمانوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی یہ آج ہم نے صرف پس منظر آپ کو بتایا ہے کہ برے سگیر میں تحریک پاکستان کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے اس کے آگے پھر ہم سرسید احمد خان اور دیگر واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے ریویو اس کا یوں ہے کہ سات سو بارہ میں محمد بن قاسم آتے ہیں اٹھارہ سو چھبیس میں مغل سلطنت کی بنیاد پڑتی ہے سولہ سو میں اس انڈیا کمپنی شاہ جہان اور جہانگیر کی اجازت سے وہ آئے سترہ سو سات میں اورنگزیب آلمگیر کی وفات ہے اس کے بعد زیوال شروع ہوا بنگال کے نواب سراج الدولہ کو سترہ سو ستاون میں انگریزوں نے شکاست دی ٹیپو سلطان کو سترہ سو نینانوے میں اور سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص محمد اسماعیل کو سکھوں نے شکاست دی اٹھارہ سو اکتیس میں بالا کوٹ کے مقام پر آیا اسلام کی عزیز طلبہ جو کوشش ہے وہ اٹھارہ سو ستاون میں کی گئی مگر کامیابی نصیب نہیں ہوئی اسی طرح بنگال میں فریضی تحریک اٹھی ہے اور دودو میان اس کے روحے روان تھے اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں یہ پھر ہم آپ کو نیکسٹ بتائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ